اسلام علیکم ناظرین ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کی معاملات پیچی دا ہوتا جا رہی ہیں سیاست روز بروز پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور معیشت کی جہاں تک بات ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ معیشت گرتے جا رہی ہے اور عوام پر نئے ٹیکس لگانے کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ موجودہ جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے اس کو آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے ٹیکس لگائیں مزید عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالیں اور اسی وجہ سے مختلف اشیاء پر اب ٹیکس لگنے جا رہے ہیں جس میں پر کردوی ٹیکس آئے گا اور اس کے علاوہ جو سبسیڈیز ہیں وہ بھی ویڈڈاک کی جائیں گی اور مزید نئے ٹیکس لگائے جائیں گے جس سے مہنگائی کا ایک اور طوفان پاکستانیوں پر آئے گا اور مہنگائی کا بوش پڑے گا تو عوام روز بروز ایک کرائیسس سے گزر رہی ہے اور اس کی پیچیدیاں روز بڑھتی جا رہی ہیں ان کے مسائل روز بڑھتے جا رہے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی مسئیبت پاکستان میں آن کری ہوتی ہے اور سیاست کو اگر دیکھا جائے تو سیاست اس وقت عجیب کشم کشک شکار ہے جو دو مین سٹریم پارٹیز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں اور یہ اختلافات کو خاص وجہ بھی نہیں ہے اختلافات کی جس وجہ صرف چیئرمن پی سی بی کی تقرری اور چیئرمن نادرہ کی تقرری ہے کیونکہ چیئرمن نادرہ تارک ملک صاحب نے ریزائن کر دیا ہے اپنے عوضے سے وہ مستعفی ہو چکے ہوئے ہیں انہوں نے پریشر تھا کہ وہ کچھ ووٹر لسٹ میں تبدیلیاں کروانا چاہتی تھے حکومت جس کا وہ انکار کر رہے تھے بار بار اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے عوضے سے مستعفی ہونا ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے عوضے سے مستعفی ہو گئے اس میں چیئرمن نادرہ کی سیٹ خالی ہے اور چیئرمن نادرہ پہ تقرری کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پاکسن پیپرس پارٹی کے درمیان اختلاف پائے جاتا ہے اور اسی طرح چیئرمن پی سی بی پہ بھی جو ہے نا مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی کے درمیان اختلاف ہے پیپرس پارٹی چاہتی ہے کہ زکاہ شرف صاحب کو چیئرمن اسی بھی بنایا جائے جبکہ مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ جو نجم سیٹی ہیں ان کو پاکسن کرکر بورڈ کا چیئرمن رکھا جائے تو یہ دو معاملات ہیں جس کے وجہ سے ان کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں اختلافات بڑھ رہے ہیں اور یہ اختلافات ایسی نویت کے نہیں ہیں کہ یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ راستہ جدا کر لیں اس اختلافات ضرور ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں الیکشنز بھی ہیں اور کیونکہ دونوں کا نیریٹیو ڈیفرنٹ ہے دونوں ڈیفرنٹ طرح کی سیاست کرتی ہیں دونوں کی آئیڈالوجی ڈیفرنٹ ہے تو ان دونوں کے درمیان ڈیفرنسز تو پہلے سے ہی تھے اگر کوئی آگنے والے دنوں میں جو ان کا خیال تھا کہ یہ اکٹھے رہیں گے تو یہ اکٹھے رہنا پاسیبل بھی نہیں تھا ویسے بھی الیکشن کے ڈیز ہیں تو دونوں کو الگ ہونا ہی ہے یہ وہ میریج آف کنویننس آپ کہہ لیں وہ جو کی گئی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ جو ان کے اپوننٹ تھے ان کو گرانا تھا تو اس وقت اپوننٹ تو گر چکے ہوئے ہیں لیکن انٹل انلیس جب تک وہ پوری درہ نہیں گرتے اپوننٹ تب تک یہ برقرار رہے گی اور جیسے ہی وہ مکمل طور پر ناک اوٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ آپس میں بینٹ بل بیٹھ کے تقسیم کر لیں گے اور جو بھی ہوگا آپس میں ان کے درمیان اگر یہ الگ ہونا چاہیں گے اپدار سے تو الگ ہو جائیں گے اور جو ان کے درمیان تقسیم ہے یا اختلاف ہیں وہ آنے والے دنوں میں جب یہ ان کا مشترکہ جو دشمن ہے جب وہ ناک اوٹ ہوتا ہے تو پھر یہ آپس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بس ہمارا دشمن ایک دفعہ نے مڑ جائے تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے نمڑ لیں گے تو وہ والی سیچویشن ہے ان کے درمیان ابھی تک تو جیسے ہی عمران خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک دوسرے سے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے باقادر طور پر اور ایک اور چیز سامنے آئی جی آئی ٹی میں عمران خان صاحب کل پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ساری باتیں کہ جی آئی ٹی کے سامنے جو سوالات جی آئی ٹی نے اٹھائے تھے اور وہ سارے سوالوں پر جواب عمران خان صاحب نے دیئے تھے اس کی مکمل رپورٹ جناب رانہ صلی اللہ صاحب کے ساتھ تھی اب یہ کس طرح رانہ صلی اللہ صاحب کے پاس جی آئی ٹی کی رپورٹ پہنچی ہے کیونکہ جی آئی ٹی کی رپورٹ تب تک پبلک نہیں ہوتی کیا question answer ہوا ہے کیا نہیں جب تک وہ عدالت میں پیش نہیں ہو جاتی اب جب عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں اور جو بھی ان سے سوال کیے گئے ہیں یا جو بھی انہوں نے جواب دیئے ہیں میڈیا پہ یہ کافی زینت بنی رہی یہ خبر کہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ آپ کے قتل میں انوالو ہے تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی کا نام نہیں بتا پایا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا تو اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو جی آئی ٹی میں ہوئی تھی جو عمران خان صاحب اور جی آئی ٹی کے درمیان تھی اور یہ کس طرح لیک ہوئیں کس طرح رانہ صاحب کے ساتھ پاس یہ پہنچے انفرمیشن جبکہ میڈیا جو شور کر رہا ہے وہ اس بات کے یہ سوال ہوئے تھے اور عمران خان صاحب مطمئن نہیں کر سکے اور اس کا کوئی واضح جواب نہیں دے سکے جو الزامات میں لگائے تھے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے اور میڈیا پہ کل سے ایک ہی چیز چل رہی ہے جب سے یہ رانہ صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور اس پر پروگرام کیا جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی اب جو اصل ایشو تھا جس بات کرنے کی ضرورت تھی جب بنای جاتی ہے تو اس کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ کانفیڈنشل ہوتی ہے وہ تب تک پبلک نہیں ہوتی جب تک معاملہ کورٹ میں نہیں جاتا جب تک ریپورٹ نہیں پیش کی جاتی اب جب کہ ریپورٹ نہیں پیش کی گئی تھی ریپورٹ پیش کرنے سے پہلے پہلے یہ معاملہ کس طرح لیک ہوا یہ کس طرح سے یہ باتیں باہر آئیں کہ عمران خان صاحب سے جو سوال و جواب کیے گئے وہ اس کا خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے جو وزیر داخلہ ہیں وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوالات کیے گئے اور اس کا جواب یہ عمران خان صاحب نے بیا ہے اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ جی آئی ٹی پر انفلوینس کر رہے ہیں یا جی آئی ٹی ان کی مرضی سے کام کر رہی ہے یا جی آئی ٹی کو وہی لیڈ کر رہے ہیں اس وقت جو کہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں ایسی باتیں ایسے سامنے نہیں آیا کرتی ہیں جب تک یہ ریپورٹ کوٹ میں نہ پیش کی جائے تو اس میں بعضی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اس پر اثر انداز ہو رہی ہے اب ایکانومی کے صورتحال بری ہے اور اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہوئی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے جانب سے جو بھیجی جانے والی رکوم تھی ان میں ایک خاطرخہ کمی آئی ہے اور یہ کمی سادہ بارہ اشارہ پانچ فیصد تک ریکارڈ کی گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو تقریباً ساڑھے تین سے چار عرب ڈالر کی کمی کا سامنا رہا ہے اس سال یعنی تصیلات زر جو باہر سے آتی ہیں جو رکوم باہر پاکستانی برون ملک پاکستانی پاکستان میں بھیجتے ہیں تو اس میں ساڑھے تین سے چار عرب ڈالر کی کمی آئی ہے یعنی جو پچھلے سال مئی میں جب عمران خانصہ کی حکمت ختم ہوئی تھی تو یہ تقریباً کوئی اٹھائیس اشارہ چار پرشنٹ پہ چار عرب ڈالر تھی یہ اب چوبیس اشارہ آٹھ عرب ڈالر تھی یعنی اس میں ساڑھے تین سے چار عرب ڈالر کا واضح طور پر خصارہ دکھا جا سکتا ہے یعنی برون ملک پاکستانیوں کا اس حکومت پر اعتماد کم ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ترسیلاتِ ذر میں واضح کمی دیکھی گئی ہے تو فی الحال کے لئے اتنا ہی مجھے جایت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ